سینئر کانگریس لیڈر وہ سابق نائب صدر نشین محکوم قومی آفات سماوی حکومت ہن ایم ششیدر ایڈی نے سی ایس ڈی جنرل بیپن راوت کے اچانک موت پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا ششیدر ایڈی نے کہا ہے کہ جنرل کے انتقال پر فوج کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے عوام بھی غم کا اظہار کر رہے ہیں حلق اسمیلی سنتگر میں کانگریس خائدین کی جانب سے جنرل بیپن راوت کی تصویر پر پھول مالا پیش کرتے ہوئے انہیں خیرات پیش کیا گیا اس دوران ہیلیکاپٹر حادثی میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں دو منٹ کے خاموشی بھی اختیار کی گئی ماددہ کانگریس پارٹی کے رکنیت سازی مہم کے سلسلے میں ایک اجلاس بھی منقض کیا گیا ششیدر اڈی کی قیادت میں منقضہ اجلاس میں اسمیلی حلق سنتگر کے اے اور بی بلوک کے صدور شیخ غوث پی نریندر سابق کارپریٹر ریوب خان پدمران اگر بنسی لال پیٹ بیگم پیٹ امیر پیٹ بلکم پیٹ سنتگر ڈیوزنز کے کانگریس خائدین اور کارکنوان کی کثیر تعداد موجود تھی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سابق رکن اسمیلی ششیدر اڈی نے کہا ہے کہ آج اولینیا صدر کانگریس سنیا گاندھی کی جنم دن کے موقع پر کانگریس رکنیت سازی مہم کے علاوہ پولنگ سٹیشنز میں پرچم کشائی پروگرامز مناخت کیے گئے تھے تاہم بی پین راوت کے ہیلیکاپٹر حاصل میں اچانک موت کے سبب مذکورہ پروگرامز منسوخ کر دیے گئے ہیں ششیدر اڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ڈیجنل میمبرشپ مہم کا آغاز عمل میں لائے گیا ہے اور کانگریس خائدین اور کارکنان کی جانب سے میمبرشپ مہم کو تیزی کے ساتھ روبے عمل لائے جا رہا ہے ششیدر اڈی نے کانگریس رکنیت سازی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے کانگریس کے پریزیڈنٹ شریمتی سونیا گاندھی کے سالگیرہ کے موقع پر کانگریس پارٹی نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہر جگہ کانگریس پارٹی کا جھنڈا چھڑھائیں گے اور اس کے ساتھ جو کانگریس پارٹی کی ممبرشپ کا پروگرام ہے اس کو بھی شروع کرنے والے ہیں لیکن کل جو ہیلیکاپٹر ایکسیڈنٹ میں جنرل بپن راوت صاحب کا حادثے میں جو انتخال ہوا اس کو سامنے اس کے مدنظر ہم لوگوں نے جھنڈا چڑھائنے کا پروگرام رد کر لیا ہم یہاں پر آئے اور ان کو پھول پیش کر کے ان کے یاد میں دو منٹس ردانجلی دیتے ہوئے دو منٹس خاموشی اکتیار کیا اس کے بعد کانگریس پارٹی کا جو ممبرشپ پروگرام ہے ایک فارمل طور پر آج ہم نے شروع کیا ہے ایک نئے طریقے سے ممبرشپ کا پروگرام ہو رہا ہے یہ پورا آن لائن ہونے والا ہے یہ ٹیلی فون کے ذریعے ممبرشپ ہوگا ہر پولنگ سٹیشن میں ایک انرولر ہوگا جس کو اے آئی سی سی والے ڈیریکٹلی ان کو لنک بھیجیں گے اس کے حساب سے وہ ایپ کھول کر اپنے ایریا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کانگریس پارٹی میں ممبر بنانے کی ان کی کوشش رہے گا